پچھلے ایک دشک سے جنگ کی آگ میں جن رہے سیریا سے آئی دو خبروں نے انسانیت کے حمایتی ملکوں کو دہلا دیا راجنیتی کا استھرتا اور لوگ تنتر کے لیے جنگ لڑنے والی سیریا کی عوام پر ایک طرف کرونا وائرس کہہر بن کر ٹوٹا ہے تو وہیں دوسری طرف سیریا کے لوگ تنتر سمرتکوں کے کیمپ پر حملے ہو رہے ہیں تازہ حملہ رویوار کو ہوا جس میں کئی معصوموں کی جان گئی اور کئی زخمی ہوئے لیکن دکت یہ ہے کہ بارود کے ڈھیر پر بسے ملک کے اسپطالوں میں گھائلوں کو علاج تک نہیں مل رہا اس کا قارن ہے کورونا کیسے اس ریپورٹ میں دیکھئے سیریا دنیا کا وہ ملک جو دنیا بھر کے طاقتور ملکوں کے لیے دس سالوں سے زور آجمارش کا میدان بنا ہوا ہے اسی سیریا کے دھباہی کا سمیں خریب آ چکا ہے وائرس بام اور بارودی پرہار کی دوھری مار سے گھنڈھروں کے ملک میں تبدیل ہوئے سیریا کو رساتل میں بھیجنے کا ایکشن شروع ہو چکا ہے بارودی بوونڈر سے گھیری دنیا سیریا جہاں ایک طرف جنگ جاری ہے تو دوسری طرف کورونا کی کہرنس ملک کو قبرگہ بنانے کی پوری تیاری کر لی ہے اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ دھماکوں سے خود کو محفوظ رکھنے والے لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے باہر نکلتو رہے ہیں لیکن وہ خود کے لیے اور اپنے پریوار کے لیے سنکرمڑ کا خطرہ بڑھا رہے ہیں اور تباہی کے قریب ملک کو لے جانی کی جو قصر باقی ہے وہ طاقتور دیش اپنی طاقت کی نمائش کر کے پوری کر رہے ہیں دیکھئے ایک دیش میں تہشت فیلانے والی دو خبریں سیریا میں دس سال جنگ جاری کورونا سے حالات ہاہکالی 21 مارچ فر برسہ بارود روسی دھماکے روسی دھماکے روسی دھماکے روسی دھماکے کی پختہ جانکاری بھی لوگوں تک نہیں پہنچ رہی بارودی حملوں کی بیچ وارس بم سے بچاو کا راستہ تلاش کرنا وہ بھی ایسے ستی میں جب نہ تو سیریا کی سترخار کو عوام کے فکر ہے نہ ہی عام لوگوں کے پاس جینے کے پریابت سادھ ہیں یعنی سیریا کی آبادی اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑے سنکٹ سے گھر چکی ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش